بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائیس اگر آپ کی خدمت میں کچھ تاریخی حقائق کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کو گائے گائے بہت خواہئیں کی سوئی پرینر راہ کے تیت یہ باتیں اصلی سناتا ہوں کہ جو تاریخ سے سبق نہیں نہ سیکھتی قوم اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور ہمارے طرح اردگرد تاریخ بن رہی ہے ہم دنیا کے اس خطے میں اس جگہ بیٹھیں جہاں اردگرد تاریخ بن رہی ہے جو مستوبل کا مورخ جب یہ تاریخ لکھیں گا تو حیران ہوگا کہ دنیا میں ایسی قوم بھی یہاں افغانوں کے نام پہ آباد تھی جو تاریخ بنایا کرتے تھے لکھتا تو کوئی اور ہی تھا ناظرین کرام جنرل مرزا اسرم بیگ نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں ایک بڑی عجیب بات انہوں نے کہا دو درہ تین میں جب امریکہ قبضہ ہو چکا تھا نا اس پر امریکہ پہ تو ایک جلال الدین حقانی کی سربرائے میں ایک ڈیلیگیشن میرے پاس آیا تو مجھ سے آکھے انہوں نے مذاکرات کیے تو بات چیز کی کہ پاکستان کیونکہ پاکستان بلکل امریکہ کا ساتھ یہ بنا ہوا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ان کے مندر پکڑ پکڑ گئے تو امریکہ کے حوالے نہ کریں ہم تو کر رہے تھے ہم نے تو مولا صعیف کو بھی ان کو پکڑا دیا تھا جو ان کا صفیر تھا خیر قوموں کی زندگی میں کیسے کیسے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں لیکن غیرد مند قومیں نہیں کیا کرتی ہیں کہنا کہ میں نے مولا عمر سے کہا دیکھو کہ ان سے جلال دیں کہانے سے کہا کہ میری طرح سے مولا عمر کو کہنا کہ ایک نسل تو تمہاری تباہ ہوگی آپس میں لڑتے ہوئے ایک نسل تم نے تباہ کر دیا اس کے خلاف روس کے خلاف اب جو تمہاری نسل ہے اس کو تم امریکہ کے خلاف جنگ میں تباہ کرو گے تو امریکہ کی بات مان کو نہیں لیتے اس کے منصوبے پر عمل کرو اپنے ملک میں جمہوریت بھار کرو جمہوری الیکشن کرواؤ تمہاری ایک سریعت ہے جمہوریت نے تم نہیں بڑھ سے اقدار آنا پھر اپنے ملک کے اپنے نظام نافذ کر لینا تو جلال دین کانیکار انہیں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو اوقفہ کسی اور مقصد کے لیے آئے سے اب آپ نے ہمیں نئے آئے کہ ٹاسک دے دیا خیر ہم جائیں گے ان کی خدمت میلت کریں گے جو جواب ان کا وہ آپ کو پچھا دیں گے ایڈڈانا سو بیک کہتے ہیں کہ تین مہینے کے بعد میرے پاس ایک ڈیلیگیشن ملہ عمر کا جواب لے کے آیا جس میں ملہ عمر نے کہا تھا کہ ہم متحد ہو کر انشاءاللہ ہر صورت جہاد کریں گے اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ آیا کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو تمہارا دشمن پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا یہ قرآن کے لفاظ ہیں ظاہر ہے میں اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر رہا بلکل لفظ یہ قرآن پاکے اور دوسرا انہوں نے وہ بتایا تھا کہ اگر تم بطخوں کی طرح بھاریوں کے زمین پر بیٹھ گئے تو اللہ کسی اور کو افسدار دے دے گا لیکن اللہ کا دین تو چلتا رہے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ موقع اپنے ہاتھ سے کون جانے دیں ہم ان لوگوں میں کون شامل ہوں اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو قوم ہم پہ قابض ہے جو ہم پہ جو ہمارے ملک میں دھر آئی ہے ہم اس کی ڈکٹیشن پہ اپنی حکومتیں بنائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے ہم نے نہیں کرنا تیسری بات انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کی بہت مجبوریاں ہیں آپ پاکستانی فوج ہر طرح ان کا ساتھ دے رہی ہے آپ کی انٹریجنز ان کے ساتھ ہمارے خلاف تمام موپشن کر رہے ہیں ہمارا کوئی اہم بندہ آپ کے کنسنٹ کے بغیر گرفتار نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو سخت سے تنبیہ کر دیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانگن نہیں کر رہی کیونکہ آپ ہمارے موسن ہیں ماضی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا آپ نے ہماری مہمانداری کی اور ہمارے بیس راکھ لوگوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے ہم آپ کا یہ احسان نہیں اتار سکتے کوئی بات نہیں اگر آج آپ پہ مشکل ہے کل کوئی ایسا وقت آ جائے گا اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم امریکہ کا یہ عذاب آپ کے گلے سے اتار دیں جنرل الاسم بے کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے اتنی شرمائی کہ پھر میں نے سوائی شرمین نہیں کی کہ میں ان سے کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ میں اس پوزیشن میں تھا کہ کچھ کر سکتا ربطہ میں نے اپنی سفارشاہ جو ہیں بھیجی کہ کم از کم یہ کام آپ چھوڑ دو کہ اب جو ہو گیا جو کچھ ہو گیا اب اس پہ اس پہ آپ مٹی ڈالیں اور اپنے تالبان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں یہ نہ خراب کریں کیونکہ مستقبل ان لوگوں کا ہے اور آج اگر تھوڑا صبر آپ نے کر لیا تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی تو کل کو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا عجر دے گا اگر خودانہ خاصت ہے یہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تو پھر دنیا کا کوئی طاقت دنیا کی پاکستان کی سالمیت نہیں بچا سکتی پھر اس ملک پہ دہشت گردنوں کے مقامل حکومت یہ قیم ہو جائے گی جنرل صاحب یہ کہتے ہیں میں نے یہ سفارشاہ دے دی تھی اور مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ اس زمانے میں جو ہماری فوجی قیادت سی انہوں نے میری بات سنی اور اس پہ لفظ با لفظ تو نہیں لیکن کافی حتنا کامل کیا اور جنرل کیانی کا اس میں بہت اہم کردار ہے وہی جنرل مشرف کا اس بات میں بڑا اہم کردار تھا جنرل کیانی نے پھر اس بات کو اٹھایا اور انہوں نے آہستہ آہستہ معاملات پر نارمل کیا آج ناظرین کرام میں یہ بات آپ کو اچھلیے کہہ رہا ہوں جنرل اسنبیہ کے انٹروو کی کہ آج دیکھئے وہ وقت آگیا ہے جب طالبان سے امریکہ درخواستے کر رہا ہے لیکن ہم اسے پوزیشن پر کھڑے ہیں جو دو ہزار تین کی پوزیشن تھی کہ آج پھر ہم اس بات پہ مجبور ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں امریکہ کی بات مانیں اسے اڈے دیں نی تو یہ ہو جائے گا نی تو وہ جائے گا میں کہتا ہوں ان بہترین حالات میں جبکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو ملہ عمر نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی نہیں اگر ثابت قدم ہم رہیں گے تو اللہ ہمیں فتح دے گا اللہ نے ان کا دی میں کہتا ہوں آج پاکستان یہ بات کو نہیں مان لیتے ملہ عمر تو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بات مان لیں قرآن کی صحیحت کو مان لیں کہ اگر آپ ثابت قدم رہے ہیں اگر آپ نے پیٹھ نہ پھیری تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کی پیٹھ پھیر دے گا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مجھے اس بات کا شدہ سے اثار ہے پاکستان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا ہوا ہے یہ ایدھر گرمی بڑھی ہے اور اگر میں پنکھا لگاؤں تو وہ آئے گا اس میں آواز آئے گی غریب آدمی ہو ایسی تو میں لگا نہیں سکتا ہے اس لیے برداشت کریں اگر آج ہم نے ہم بغیرتی کے لیے عمومن کمپرومائز کا لفظ استعمال کرتے ہیں کر لی اور کر لیا تو یقین کیجئے ہمارا مستقبل کوئی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نا قوموں کو بار بار موقع نہیں دیتے اور تاریخ بھی قوموں کو بار بار موقع نہیں دیا کرتی سمل جاؤ پاکستانیوں یار کوئی بات نہیں اتنی عزیت برداشت کی ہے نا تھوڑا سا کر لو امریکہ کو ڈینا دینا میری درخواست ہے امریکہ کو ریاد نہ دینا طالبان اس بات کا بہت برا منائیں گے ایک دور تھا ہم نے ان کے بندے پکڑ پکڑ کے گنتانا موں میں دھکیل ہے ان کو بگرام میں دھکیل ہے ان کو وہ خموش رہی ہیں لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو اپنی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے جو ازادی اصل کی ہے وہ اس کو اس نے سستے مولنے بکنے دیں گے اے تو میری پاکستان کے حکام سے درخواست ہے فیصلہ دوبارہ آپ نے کرنا ہے لیکن ہم جیسے چھوٹے بندوں کی جو رائے ہیں اس کو تھوڑی سی امیت دے دیا کریں طالبان کے ساتھ نہ بگاڑیں میری درخواست ہے پاکستان کو اللہ نے بہت یہ سی پی سی واللہ اگر ہم نے ان سے بنا کے رکھی تو دنیا کی کوئی طاقت سی پی سی کو نہیں روک سکتی اگر اب جہاں پشاور سے تاجکستان تک اگر ہمارا کافلہ جا سکتا ہے نا تجارتی کافلہ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ طالبان سے ہماری صلح ہے پورا میں کہتا ہوں پنشیریہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں تاجک ہمارے خلاف ہو جائیں پوچھ تو یہ جو ہیں فارسی سپیکنگ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں اگر طالبان ہمارے ساتھ ہوں تو بہت آسانی سے ہم سی پی سی کو مکمل کر لیں گے اور اس کی تکمیل جو ہے دیکھیں ہمارا اس وقت ہماری معیشہ جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو مضبوث آ رہا ہے وہ یہ یہ سی پی سی ہے اور یہ سی پی سی صرف گوادر کا نام نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ پورے ملک پہ یہ شایع ہویا منصوبہ اور میں نے اس کی تفصیلات کو بیان کی تھی یہ مطلب لاہور سے اس لے کے سکر تک سکر سے لے کے تو کوئٹا تک کوئٹا سے لے کے گوادر تک گوادر سے لے کے تو ادھر پشاور تک ہر جگہ یعنی اس کے تحت زون بننے ہیں کام ہونا ہے اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی دیکھئے قوموں کی قسمت کوئی تھوڑے سے جرت مندلہ فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی ہوتی تو ہے اگر نواز شریف جیسے بندے نے یار یہ مان لیا تھا نا کہ دھماکہ کر دیا تھا تو اس کے بعد کیا ہم پہ عذاب آ گیا کیا پہ بندیاں لگی مر گئے تھے ہیں میرا خیال ہے کہ پندرہ منٹر کے لیے کسی بندے نے محسوس نہیں کیا ہوگا کہ پاکستان لگے کوئی عذاب آیا والا احساس تک نہیں تھا کوئی چیزیں آج کے مقاولے میں سو گناہ کام تھی مہنگائی سو گناہ کام تھی کم از کم اور اللہ تعالی نے بڑی میر بانی کی تھی سب آسانیاں پیدا کی تھی اللہ آگے کے آسانیاں پیدا کرے گا میری تواف سے یہی آزان اندرخواست ہے کہ اسے کنسیڈر ضرور کریں اس بات کو اس کے اگر آپ نے کہ ایک طالبان کے ساتھ بگاڑ کے ہم سی پی سی کو کامیابی سے اپنے نکتہ اختصام پہنچا سکتے ہیں یا ان کے ساتھ بنا کے اگر آپ ان کے ساتھ بنائیں گے اس کی قیمت تو کچھ ادا کرنی پڑے گی امریکہ تو نراز ہوگا میں نے سنیا کہ آج کال وہ بڑی بائیڈن آنکھیں دکھا رہے ہیں امران خان کو لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امران خان ڈٹا رہے گا اور اگر امران خان ڈٹا رہا اور ہم نے امریکہ کو اڈین آ دیا تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامیابیہ ہمارے لئے ضرور لکھیں گا ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے سی پی سی کامیاب ہوگا اور پاکستان معیشت کی اس مضبوطی میں آ جائے گا کہ پھر ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے ہمیشہ کے لئے بلیک میل ہونے سے بچ جائیں گے ناظرین کرام جو گزارشات میں نے آپ کی خیزند میں کی اس پہ اپنی رائے کا ازار ضرور کیا کیجئے ہم جو چیز جو بھی آئیٹم اس پہ دیتے ہیں اپنے اس چینل پہ پکار پہ وہ ہم افیشر پہ نہیں دیتے آپ سے درخواست ہے کہ دونوں چینلوں پہ ہماری جو گزارشات ہیں ہم سننیا کریں اور ست کے سفر میں دو چار قدمی سی ہمارے ساتھ چل کے تو دیکھیں آپ کا بہت شکریہ